اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات اور خواتین کرونا کی دوسری لہر ملک میں قہر ڈھائے ہوئے ہیں ہسپتالوں کا منظر قیامت کی یاد دلا رہا ہے نفسی نفسی کا عالم ہے اکسیجن کی کمی اور دواوں کی کمی مطلوبہ انجیکشنز کا فراہم نہ ہونا اس وقت بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا معمہ بنا ہوا ہے ایسی حالت میں یہ انتہائی افسوس ناک صورتحال ہے کہ بعض لوگ دواوں کی سٹاکنگ میں لگے ہوئے ہیں زخیرہ اندوزی میں لگے ہوئے ہیں یہ جان کر انتہائی تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک طرف انسان مر رہے انسانیت مر رہی ہے اور ان کی انسانیت اس قدر مر گئی ہے کہ ایسی حالت میں پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحتکروا الا خاطئ ایسی زخیرہ اندوزی کرنا گناہ کا کام ہے ایسا کرنے والا گنہگار ہی ہو سکتا ہے یہ کہاں کہ انسانیت ہے کہ آپ دوہ زخیرہ کر کے مارکٹ میں اس کی مانگ بڑھا کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں جبکہ ہر لمحہ اس دوہ کے نہ ملنے کی وجہ سے ایک نہ ایک انسان اپنی جان گوا رہا ہے دوسرے کی جان گوا کر آپ اپنی جیب بھرنا چاہتے ہیں آپ اپنا پیڑ بھرنا چاہتے ہیں یہ نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے نہ انسانیت ہے اللہ کے لیے اور انسانوں کی جان کی قدر کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ موقع کمانے کا نہیں ہے آپ کو گورنمنٹ نے جو قیمت متعین کی ہے اس میں آپ کا منافع متعین ہے وقت تو یہ ہے کہ آپ کو مفت دوہ تقسیم کرنی چاہیے نہیں کر پانے تو جو واجبی قیمت ہے وہ ادا کریں یہ کہاں کہ انصاف ہے کہ تین ہزار روپیے کا انجیکشن بارہ بارہ ہزار روپیے میں مل رہا ہے اور ہر انسان اسی قیمت پر قریدنے پر مجبور ہے اور یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ براہ راست جب پوچھا جائے تو دوہ آوائیلبل نہیں ہے پچھلے دروازوں سے جب لوگ مخصوص چینل سے رابطہ کر کے کوشش کرتے ہیں وہی مقامات سے وہ دوائیں زیادہ قیمت پر نکل کر آ رہے ہیں یہ کہاں کہ انسانیت ہے ایسا پیسہ اپنے جیب میں بھر کر آپ کو راتوں میں نیند کیسے آتی ہے ایسا پیسہ یا ایسے پیسے کا کمایا ہوا نوالہ اپنے پیٹ میں ڈال کر آپ کو تسلی کہاں سے ہوتی ہے دل کا سکون کیسے میسر ہوتا ہے زندگی ایسے تو نہیں دی جاتی زندگی جینا اس کو تو نہیں کہا جاتا انسانوں کے کام آئیے یاد رکھیے قرآن و جید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو ایک جان کو ناحق مارتا ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے اور جو ایک جان کو بچا لیتا ہے وہ پوری انسانیت کو بچانے والا ہے اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہم اور آپ کو اس غلطی سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائیں جن کو آپ جانتے ہیں ان کو نصیحت کیجئے اور جو لوگ اس قسم کے معاملات میں مبتلا ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیے کہ یہ وقت انسانوں کو کمانے کا ہے دولت کمانے کا نہیں ہے انسانوں کو بچانے کا ہے اپنے خزانے بھرنے کا وقت نہیں ہے اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں آمین